کہ دو ظالم سے کہ ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ دو ظالم سے کہ ہم نے یہ قسم کھائی ہے رکھے تھاموش مر یہ نہیں ہونے والا رکھے تھاموش مر یہ نہیں ہونے والا مجھے یقین ہے کہ ایک ایسے خوبصورت لہجے کو ایک خوبصورت آواز کو جادوی انتاز کو اس وقت میں آپ کے خوبصورت سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جن کے اندر یہ ہنر ہے کہ سامین کی داد ان تک کیسے پہنچے جن کو یہ معلوم ہے کہ غزلوں کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے جن کو یہ معلوم ہے کہ آپ کی سمات کس چیز کی دل دادا ہے اور وہ نام محترم دل خیر آبادی صاحب کے اطراف و اقناف اور ان کے خطے سے وابستہ ہے خطہ جو بڑا معروف خطہ ہے جن کے عدوی حلقے میں معیار بڑے ہیں اور یقیناً جن کی کامت بھی بڑی ہے آپ کے دیار محبت میں جن کی کئی ایک حاضری ہوئی ہے محترم شکیر مبارک پوری صاحب خوبصورت جادوی اور مطرمی لہجے کے مشہور شاعر اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں محترم شکیر مبارک پوری صاحب کو میں آواز دینا چاہتا ہوں عالی جناب پرہاں دل مالے گاؤںوی کے ان چار نتروں کے ساتھ کہ نہ کوئی مزدم سان پاکستان کے ایک بڑے شاعر ہیں اور ہمارے چھوٹے بھائی اور ڈائیت پر تشریف رکھتے محترم دل خیر آبادی صاحب کے بڑے لڑکے شہنباز دل صاحب جو اچھی شاعری اور جدد کے حوالے سے ان کی پسندیرگی کو زیادہ ہے ان تک یہ چار نتروں پہنچانا چاہتا ہوں کہ نہ کوئی بھید بجائی نہ ٹوکڑی کھولی نہ کوئی بھید بجائی نہ ٹوکڑی کھولی بس ایک خون ملانے پہ ساپ بیٹھا ہے شاکیل صاحب شمسان صاحب ڈائیت پر تشریف رکھتے ہیں محترمہ روشن حبیبہ روشنی ایک مرتبہ آپ سب ہم سب کی حمد عفضائی کے لیے زوردار تعلیاں بجائیں آپ کی تعلیاں کمکور ہے زوردار تعلیاں بجائیں کہ نہ کوئی بھید بجائی نہ ٹوکڑی کھولی بس ایک خون ملانے پہ ساپ بیٹھا ہے اور کوئی بھی لڑکی اکیلی نظر نہیں آتی یہاں ہر ایک خزانے پہ ساپ بیٹھا ہے محترمہ شاکیل مبارک پوری صاحب آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے تشریف لارہے ہیں آپ کے دیار کے محبوب شاعر آپ بتائیے کہ شاکیل مبارک پوری صاحب کو اپنے آپ کتنے خوبصورت انداز سے سماعت کریں گے زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے محترم شاکیل 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بغری ٹی کے لوگوں میں کئی بار جانبی دل خیرہ بادی صاحب کے حکم تعمیل میں آپ کے درمیان حضیر ہوا ہوں میں بلا کسی تمیت کے اب یہیں سے مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیجئے یہیں سے مشاعرے کو مشاعرہ بنا دے آپ حضرات میرے محترم میرے کرم فرما ہم سب کے کرم فرما جناب دل خیرہ بادی صاحب میں شکر گزار ہوں کہ دل صاحب کا حکم ہوا یہ تمام سمانی شخصیت یہاں تشریف رکھتی ہے شورا اکرام جو پورے ہندوستان نے دنیا کے گوشے گوشے میں اپنے اردو عدب کو زندہ رکھنے اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں بلا کسی تمیت کے چار مستدرے بلکل نئے تازہ پریش کرنا چاہتا ہوں دل بھائی آپ کی ضرورت ہے آپ آجائیے نصیب بھائی اب آپ میں امامنا ہے نصیب بھائی آپ بھی عزت رکھنی ہے میں مطلب پیش کرتا ہوں دل بھائی بھئی اصل پرمانہ صاحب پہلی بار جسارت کر رہا ہوں بطور خاص بغرقی بالو اگر یہ چار مثلا میرا سچا ہے تو آپ کو زوردار تعلیہ چاہتا ہوں ایک بار کامیاب مشارع کیلئے ضروردار تعلیہ بجا دے میں پیش کرتا ہوں بطور خاص خدا کے فضلتیں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں کیا بات ہے بابا بابا بطور خاص خدا کے فضلتیں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں خدا کے فضلتیں اپنی خدا کے فضلتیں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں خدا کے فضلتیں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں ہم اپنے دل ہم اپنے دل ہم اپنے دل اور دوستو خالات کے پیشے نظر یہ شیر پیش کرتا ہم بطور خاص ملادہ فرمائیں یہ سنلے ہم تیرے ظلموں ستم سے دل نہیں سکتے نسیم بھائی یہ سنلے ہم تیرے ظلموں ستم سے دل نہیں سکتے یہ سنلے ہم تیرے ظلموں ستم سے دل نہیں سکتے یہ سنلے ہم تیرے ظلموں ستم سے دل نہیں سکتے نسیم بھائی چہہ کونیں چہہ کونیں نکاح ہم قلب میں فرمائیں بہا 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 چہہ کون خ survت میں فرمائیں رکھتے ہیں بہت شکریہ بھگے بھی지가 لو میں چائر میں سے اور پیش کر رہا ہوں حالات کے پیش پیش دل خیرہ باری صاحب ملعظہ فرمائیں سوہ لازہ صاحب بھئی مجاور مارا گاری صاحب اور روشن حبیبہ اور چادنی شبنم اور سمچات نباد بھی اور جناب دل خیرہ باری صاحب کی دعا لیتا ہوں چائر میں سے پیش کرتا ہوں ملعظہ فرمائیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کرتے ہیں اور کسی کی آگے نہیں ہوں میں پیش کرتا ہوں ملعظہ فرمائیں تجھے پریاد کرے یہ نہیں ہونے والا 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 کہتو ظالم سے کی ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہتو ظالم سے کی ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہتو ظالم سے کی ہم نے یہ قسم کھائی ہے رہ کے خاموش مرے یہ نہیں ہونے والا رہ کے خاموش مرے یہ نہیں ہونے والا تجھے پریاد کرے یہ نہیں ہونے والا اور تبا آم سورا اقرام کی دعائیں لیتا ہوں اور تھوڑا سا تالیاں بیاتے رہیں یہ آپ کی تحضیب کے خلاف ہے یہ آپ ہمیشہ شاعروں کے حث لاحظہ اوجائی کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تالیاں بجاتے چار مجھے کے لئے میں پیش کرتا ہوں بتو رکھا ملادہ پیش کرتا ہوں ملادہ پیش کرتا ہوں کیا بات ہے گر گر کے ہم نے بھی سبھلنا سکھ لیا کیا بات ہے گر گر کے ہم نے بھی سبھلنا سکھ لیا گر گر کے ہم نے بھی سبھلنا سکھ لیا کھولا دیں ساٹے میں پھلنا سکھ لیا کیا بات ہے گر گر کے ہم نے بھی سبھلنا سکھ لیا تیرے ستم کی ہر گل ہم کو فکر نہیں تیرے ستم کی ہر گل ہم کو فکر نہیں انگاروں پہ ہم نے چلنا چیئے لیا انگاروں پہ ہم نے چلنا چیئے لیا اور آئیے بہت نیدی کے ساتھ میں اپنا شیری سبر کو آگے پہاتے ہوئے مطلع اور ایک شیری پیش کرتا ہوں بطور خاص مرازہ فرمائے اسلام پربانہ صاحب بطور خاص مرازہ فرمائے میرے عظیم محترم دل خیر آبادی صاحب مطلع پیش کرتا ہوں مرازہ فرمائے موں میں کیا چیزیں ہیں بچار مصرے اس کے بعد میں پیش کروں گا دو ستو میں جانتا ہوں کہ آپ کا سننا پسام کرتے ہیں موں میں کیا چیزیں ہیں فالات بگل سکتے ہیں موں میں کیا چیزیں ہیں فالات بگل سکتے ہیں موں میں کیا چیزیں ہیں فالات بگل سکتے ہیں موں میں کیا چیزیں ہیں فالات بگل سکتے ہیں موں میں کیا چیزیں ہیں فالات بگل سکتے ہیں موں میں کیا چیزیں ہیں فالات بگل سکتے ہیں موں میں کیا چیزیں ہیں فالات بگل سکتے ہیں اردو کے شیر آپ تک پہنچ رہے ہیں اور آپ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں یہ اچھی تہذیب آپ کی نہیں ہے میں یہ چاہوں گا کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ایک مرتبہ تمام لوگ اپنے زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کیجئے مطرم شکیل مبارک پوری صاحب کا کہ اچھے شیر آپ تک پہنچا رہے ہیں جی بہت شکیل مبارک پوری صاحب میں مقصہ تبارہ پڑھتا ہوں ملازہ کریں گے موں میں کیا چیزیں ہیں فالات بگل سکتے ہیں موں میں کیا چیزیں ہیں فالات بگل سکتے ہیں موں میں کیا چیزیں ہیں فالات بگل سکتے ہیں ہم کر جائے تو حالات بدل سکتے ہیں ہم کر جائے تو بدل سکتے ہیں کیا بات ہے بھئی اوہ تاریخ کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دیائے نیل کا وہ واقعہ ذہن میں رکھیں اوہ یہ میرا شیر ملازہ فرمان حسین بھائی سنتی حضرت موسیٰ پہ اگر کری لے عمل سنتی حضرت موسیٰ پہ اگر کری لے عمل سنتی حضرت موسیٰ پہ اگر کر لے عمل راستے آج بھی دریاں میں نکل سکتے ہیں